آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی بلکل آغازیں کانفرنس میں اس طرح جناب جوہر ویشالوی صاحب نے تحلقہ مچا دیا تو آپ سمجھئے کہ جس کام کا اٹھان امدہ ہوتا ہے اس کام کا انجام بھی امدہ ہوتا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ اگر بھائی گھر سے آپ کو منع کر دی ہیں بیگم نے تو مت بولیے کچھ اور اگر آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر بولیے زور سے بولیے سبحان اللہ ہاں گھر سے چلتے وقت تو ضرور ہدایت کر دیتی ہے میری ماں بہنے کہ کچھ بولیے گا نہیں جا رہے ہیں تو ٹھیک سجائیے گا جلسہ سنیے گا آرام سے سنیے گا کچھ بولیے گا نہیں اب اس کا مطلب ہی نہیں تو جھگنا لگائی کرنے سے آپ کو منع کر دی ہے آپ سبحان اللہ کہنے سے پر ایسا کیسے ہو سکتا بھائی ہم کسی کے باپ کے نام پر بولنے کے لیے نہیں کہتے ہم تو خطائے پاک کے نام پر اور رسول پاک کے نام پر بولنے کے لیے تو ایسی بولی کس کو پسند نہ ہو اب دیکھئے بلا شبحہ نقیبِ آزمِ ہندوستان شائرِ اسلام حضرتِ علام حضرتِ عبداللہ حضرتِ علامہ عبداللہ امامی صاحب سے بلا وہ تشریف لات چکے ہیں میں ڈر گیا تھا کہ وہ اگر نہیں آتے تو جیت کے چاہے مر کے مجھے ہی کچھ کہنا پڑتا آج الحمدللہ مولانا مہین اشرف صاحب نے آپ کے دروازے پہ دستک دی اور آپ نے کچھ ان کو مٹھی بند کر کے دے دیا انہوں نے رسید دے دی آج اس کا ریزائٹ آؤٹ ہونے ریزائٹ آؤٹ ہونے والا ہے حضرات مجھے تو ایک بات کی بہینتہا خوشی ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر کا بیٹا انجینئر بنتا ہے پروفیسر کا بیٹا پروفیسر بنتا ہے مگر عالم کا بیٹا حافظ بنتا ہے عالم کا بیٹا عالم بنتا ہے مفتی کا بیٹا مفتی بنتا ہے آج میں ذبہ داری کے ساتھ ذبہ دار اسٹیج سے بتانا چاہیتا ہوں اللہ ماہ اشرف القادری صاحب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب ابن میں دیکھا باپ کا نام تو مجھے بے انتہا خوشی عجیزم حافظ جیشان اپنے اشرف القادری سبحان اللہ حضرات یہ مقدر کی باپ ہے کوئی دنیا سوارنے میں لگا ہے اور علم دین اقبہ سوارنے میں لگا ہے سبحان اللہ تمنا کرو آپ بھی کہ میرا بیٹا علم بن جائے میرا بیٹا حافظ بن جائے میرا بیٹا خاری بن جائے حضرات دستار حفظ باندھا جائے گا اور نقید پکاریں گے حافظ بھولا ابن ابن بھولا تصبر کرو محشر کے میدار تصبر کرو محشر کے میدار کی جس طرح یہاں حافظ قرآن کے ساتھ باب کا نام پکارا جائے گا اسی طرح محشر کے دن حافظ قرآن کو اجاز ملے گا تو اسے اجاز میں اس کے باب دیں گے اس لیے آپ خیراتی مولوی سمجھ کے ٹالمت دینا یہی آپ کے بچے اگر سینے میں قرآن پال لیں گے محفوظ کر لیں گے تو آپ کی مغفرت کے سامان بن جائے گے اللہ پاک ہر مومن کو اپنی اولادوں کو صالح لیک اور عالم دین حافظ قرآن کاری قرآن بنانے کی توفیق ادا فرما کیا آمین اب شاعر اسلام تشریف لارہے ہیں وہ پیغام کیا دیں گے بس یہ کہہ کے میں جگہ لیتا ہوں چونکہ نقیبہ ہندوستان تو ہی ہیں شاعر ہندوستان ان کی شاعری دھوم مچی ہے الحمدلہ پورے بیہار میں میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں جب یہ فیس بک پہ آتے ہیں نافیہ شاعری لے کر تو یقیناً تحلقہ بجھتا ہے میں سمجھتا ہوں اور محبت سے میں ان کے اشعار کو پڑھتا ہوں اور ایک ایک مصرے کو دس دس بار پڑھتا ہوں کیا مانا خیر شاعری کرتے ہیں آپ اللہ پاک آپ کے قلم میں اور برکت پر دعا فرما کہیے آمین ماشاءاللہ دکھئے نقابت میں مجھ جیسے ناچیز کو چھوٹ مل گئی یہ سمجھ نہیں تھی ہے کہ کوئی آجوبہ ہونے والا ہے حضرت علامہ عبداللہ امامی نقیبِ عظمِ ہندوستان پیغام کیا دیں گے وہ سنیے کہیں گے ہے کہاں ہاں پھرسن کریں اہلِ جہاں کی باپ ہے کہاں ہاں پھرسن کریں اہلِ جہاں کی باپ یا لبوں پہ لائیں پھر دو سے جنا کی یا لبوں پہ لائیں پھر دو سے جنا کی باپ ہم ہم سے رہنا دور ہی اے جردش دورہ بھی کر رہے ہیں سر برے کونوں مکا کی بات کر رہے ہیں سر برے کونوں مکا کی بات بلا تاخیر نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نقیبِ عظمِ ہندوستان گول شلید دائبا کون فرز دارلو المشفیات دیکھیا عراقینِ مدرسات دیکھیا غلما اہلِ سنت سامعینِ اہلِ سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت